موسیقی میرات روحِ امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امتِ نبوی فرش پر کریں فرش پر کریں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے میدان میں پلسرات سے گزر ہو گئے سید الملائکہ اپنا پر فرش بنا رہے ہیں ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے آپ کو کتنا وقار ملا ہے آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا مراہبالحضہ فرمائیے قیامت میں اتنی بھیل بھار ہے سارے گناہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا کیسے کیسے انداز سے لوگ پخشے گائیں گے میرے سرکار کا دریائے کرم چوش میں آئے گا آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو عمر ابن خطاف شفاعت کرو حضرت عثمان غلی کو حکم ہوگا شفاعت کرو مولا کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو امام حسن حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے خاتول جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتول جنت فاطمہ جنت میں جائیں حضرت خاتول جنت پھیر گئی ہیں ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں ستر ہزار کنیزوں کے جھرمک میں خاتول جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے حضرت فاطمہ زہرات پھیری ہیں رب کا حکم ہوگا دھیر جانے کی وجہ ارز کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تری بارگاہ میں ماغ رہی ہوں حضرت امام حسن حسین حاضر ہیں رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نمازوں کا مطالبہ کیا ہے ارز کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لئے حسین نے کربلا کی سرزبین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش دیا تھا مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت نہ کریں حبیب ارشاد فرمائیں گے میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں ان کی مغفرت فرما اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا اسی کا نام ہے شفاعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے چار سو افراد کی مغفرت کرائے گا سبحان اللہ حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا یا ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اڑے وہ جنت کی طرف تلے جائیں گے لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے حافظ قرآن کے لئے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان دس افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو وہ مغفرت کروا لیں گے عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نیرالی ہے اللہ اللہ علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بشمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی یمتی ہی نہیں ہے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دی آپ سب شفاعت کر رہے ہیں غوث آزم شفاعت کر رہے ہیں خاجہ غریب نماز شفاعت کر رہے ہیں امام آزم شفاعت کر رہے ہیں امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں امام ہنبل شفاعت کر رہے ہیں امام مالک شفاعت کر رہے ہیں ہنفیوں کی بخشش ہو رہی ہیں شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہیں مالکیوں اور ہنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہیں قادری بخشے جا رہے ہیں چشتی بخشے جا رہے ہیں سہروردی بخشے جا رہے ہیں یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں ان کی مغفرت ہو رہی ہے اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں حضر آپ نے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لئے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا روک دے گا ٹھہر جاؤ جنتی رک جائے گا مجھے پہچانتے ہو حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں اما تاریف نہیں کیا تو مجھے جانتا ہے وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں کہو کیا کہنا چاہتے ہو وہ کہے گا اناللزی وحبتو لکا وضوان میں نے آپ کو دنیا میں عضو کرنے کے لئے پانی دیا تھا آج میں اتنا بدعمل ہوں کی اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غزب کا سوال برے اوپر ہو گیا مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے اہو غزب سے ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہم جہنمیوں کی فیرست میں کھڑے ہیں تم جنتی ہو میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں ایک کام کیا تھا اس کا بدلہ ہمیں دے دو وہ کھیرا ہوا ہے دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو مولانا فاروق مولانا عبدالقیق صاحب پھیرو مجھے پہچانتے ہو ہاں کہو کیا بات ہے اناللزی سقیت ہو شربتن میں نے آپ کو پانی پھلایا تھا دنیا میں آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو وہ بندے ارز کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لئے پانی دیا تھا یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پھلایا تھا یہ مجھ سے بدلہ ماغ رہے ہیں خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ارز کر رہا ہوں اے میرے بندوں جنتیوں تم ان سب کا ہاتھ پکر لو جنت میں لے کر چلے جاؤ یہ کرم دیکھو میں عرض کہتا ہوں یا مسلمانوں اگر تم نے جنتی کو پانی پھلا دیا وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لئے تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے اسی لیے پبرائلی کا تاجدار بول پڑا تم سے اور جنت سے کیا مطلب واہبی دور ہو تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور کیسے لوگ اس دن پخشوان کے ذرا یہ ملاحظہ کر لو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مردوں کی بھیل آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیل کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الک متعین فرما دیں اللہ کی حبیب نے قبول فرما لیا عورتوں کا جلسہ ہوا سرکار تشریف لے گئے میرے آقا خطبہ دینے لگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں کچھے بچے وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت بلائیں گے وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لئے جھگلے گا علبہ فرماتے ہیں جھگلنے کا مطلب وہ مچ لے گا وہ ارز کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش میری ماں کو بخش تم جنت میں جاؤں گا اور وہ مچل مچل کر ارز کرے گا رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اور جس کا ایک بچہ مرا ہو آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا سلام اس پر جس نے فضل کرو تی بھی کھیرے ہیں سلام اس پر سلام اس پر جس نے فضل کے موٹی بھی کھیرے ہیں اور سلام اس پر سلام اس پر جس نے کہہ دیا سب وہ میرے ہی میرے ہیں اور کون بخشوائے گا ذرا اس کو بھی سنو قرآن کی تلاوت کیا کرو مسجدوں میں جایا کرو مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حس پر اُسات حصہ لیا کرو آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے بابری مسجد کو فستائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا بھتخانے میں تبدیل کیا حالانکہ انہیں معلوم ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی مگر ایسی تاریخ گہی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا مشلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادتگاہ زد میں آئی اور عبادتگاہ کا چہرہ مست کیا گیا عبادتگاہ کی ایٹ سے ایر بجا دی گئی عبادتگاہ گرانے والوں کو فردن فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں لیکن ایک بات تو میں ضرور ارز کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالہ کھلوایا تھا جس نے اس کا بینان و نشان مٹا شہید کروایا جس نے سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آن میں اپنے سیاست کو چمکانا چاہا تھا انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سعافی خرابہا جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی ویران کرنے کی کوشش کی لہوز مفید دنیا خزیون وفیل آخرتِ عذاب العظیم اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر بھارت میں گھوم رہی ہیں ان کا موہ کوئی دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لئے عذاب تو باقی ہی باقی ہے یہ جملہ میں پرشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادتگاہیں گرا کر کے اور سن لو بھات کی سرزمین ہو جا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جس ملک میں بھی عبادتگاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک آمن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے لوگ پریشان رہ گئے ہیں عبادتگاہیں رب کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں تمہیں گرانے کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں آج مسجدوں کو پھوکا جا رہا ہے آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے اے قوم مسلم آج اس اسٹیجز میں آپ کو اس ممبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا اب بھی تمہیں کیا قرآن پہنے کا وقت نہیں آیا ہے اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق آپ نے دل میں لے کر آگے بہنے کا وقت نہیں آیا ہے اب بھی تم جماعتوں میں بکھنے رہو گئے اب بھی تم رسول اللہ کی عضمت کا کھلوار بناو گئے آؤ دیکھو دیکھو میں تمہا بتاتا چلوں گزدستہ سال اگست کا مہینہ لے لو گزدستہ سال اگستے کا مہینہ میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو تو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بہت زلزلہ آیا اس زلزلے میں نجانے کتنے لاکھ انسان ترکیستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے کیا آپ نے اس تفسرے کو جانا کیسے وہ آیا اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تفسرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کی نہیں سنو آج اعلان ہو رہا ہے آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں آج کتابیں اس کے تعلق سے مندریں عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزرسہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا اگست کے مہینے میں ترکی میں اس سمندر کے کنارے جو فوجی اڈہ تھا ترکستان کا اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا اور اس جشن میں یہودیہ لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لئے بلوایا تھا وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رخص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن ڈاؤ قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا اس نے کہا پڑھ کر کے سناو جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسی محفل میں قرآن پہا جا رہا ہے قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں ماز اللہ قرآن کو پھیکا اور ان یہود یا لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رخص و سروض نافذ کے بھی قرآن کو لیا تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر کھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شولے نکل لے لگے اور وہ ساری محفل وہ سارے لشکری کہاں تحسن ہے سو گئے کچھ پتا نہیں صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل مناتب تھی اس زمین کو اٹھا کر کے سمندر میں جو آگ کا شولہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شولے میں پھیکا گیا بیور سے لوگ دیکھ رہے تھے اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے سارا ترکی حکومت کا عملہ لگ گیا مگر آج تک پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چرچگ لیا گیا اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے ہم قرآن کی حساظت کرنے والے ہیں آگست کے مہینے میں گزشتا سال یہ زلزلہ جو ترکیستان میں آیا تھا قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بحرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بحرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا مسجدیں تباہ و برباق کر دی جاتی رہے گی سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت مناقب کرے گا اللہ تعالی حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے ارز کریں گے اے میرے مولا جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی مگر پرودگارِ عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے رب تعالی ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کستی کے شکل میں لائی جائیں گی اور ان تعمیر کرنے والے اور نمازیوں کو حکم ہوگا کہ اس کستی میں سوار ہو جاؤ اور پسرات سے وہ مسجدیں تمہیں لے کر کے جنت میں پہنچا دیں گی تمہارے لئے جنت کی سنداز سے ہے تمہیں اس ماحول سے گزرنا ہے اور جنت میں جانا ہے کس کی سنداز سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کر رہا ہے میرے سرکار شفاعت کر رہے ہیں ایسی عام شفاعت ہو جائے گی پیارے کہ ایک ایک گنہگار تلاش تلاش کر کے بخشے جائیں گے جب اس ماحول کو دیکھیں گے بڑے بڑے برہیزگار لوگ تو کہہ پہیں گے اے فلا گنہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے اور ہماری نیکی لے لے تو وہ گنہگار چونک پڑے گا کہ ارے ایسا ماں ملا کیا ہے ابھی تو کوئی موہ ملانے کے لئے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو ہم سے ہمارا گناہ ماغ رہے ہو اللہ اللہ ماں ملا کیا ہے کب تک بول پڑے گے پرہیزگار کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت ملا رہے ہیں ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دیں تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں اللہ اکبرالہ حضرت عظیب البرکت اسی لئے فرماتے ہیں کہ کیا ہی زوق فوزہ شفاعت ہے تمہاری وہاوہ اور قرض لیپی ہے گناہ پرہیزگاری وہاوہ اور ایک بات سنو قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشو آمیں گے یہ سوال اٹھا تھا صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگاروں امتیوں کی کمی نہیں ہوگی قیامت تک ہوں گے سب کتنوں کو آپ بخشو آمیں گے تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشو آمیں گے سن لو حدیث شریف کے الفاظ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہوں قیامت میں کتنوں کو بخشو آمیں گے سنو روی سمیم پر جتنے پیڑ ہیں جتنے پتھر ہیں جتنے کنکر ہیں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشو سبحان اللہ سبحان اللہ پوری دنیا کا کمپیوٹر لگا دو کہ مہاراسترہ میں کتنے پتھر ہیں کیا شمار کر پاویں گے کتنے پیڑ ہیں کیا گن پاویں گے کتنے کنکر ہیں کیا گن پاویں گے آقا ارشاد فرماتے ہیں روی زمین پر جتنے پیڑ جتنے پتھر جتنے کنکر ہیں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش میں کراؤں گا اب آلہ حضرت کا شرف ہوئی ایمان تازہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ جب اتنوں کی آپ بخشش کرامیں گے تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت تہی ہے ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنے مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نبی کا یہ رحم و کرم بھی آپ دیکھتے چلو اور میرے آقا ہی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں یہ میری شان تو ہے مگر سنو سنو نماز نہ چھوٹنے پائے اگر تم نماز چھوڑو گے تو سزا کے بہت زبردست مستحق ہوگے آقا ہی ارشاد فرماتے ہیں جو جانبوس کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ اسی ہزار سال تک جہنم میں جلتا رہے گا اس لیے تم آقا کی شفاعت کی فضیلت سننے کے بعد بدعمل نہ ہو جانا نبی کریم کے صحابہ کو دیکھو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں یہ حضرت عمر فاروق عاظم ہیں یہ حضرت عثمان غنی ہیں یہ مولا کائنات ہیں جن کو جنت کی گیارنٹی مل چکی ہے مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے میدان جنگ میں ہیں تو دلوار کی چھاؤں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں سمندروں کو پار کر رہے ہیں تو نماز ادا کی جا رہی ہے اطموں میں ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے غلوت و جلوت میں ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے کسی صحابی سے کوئی نماز چھوٹ رہی رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جنت کی گیارنٹی مل چکی ہے وہ عمل کی دنیا میں کتنے آگے ہیں اور ہم تو کتنے سیاہکار گنہگار ہیں ہم فرائی چھوڑ بیٹھ ہیں اللہ اللہ ایسا نہ کرنا ورنہ رب کے قہر کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے اور رب کا جب قہر نازل ہوگا تو رب کا فرمان ہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخش تو دوں گا مگر یہ میرے محبوب ہی کا تو معاملہ ہے محبوب کے ذریعہ ہی سے تمہیں قانون دے رہا ہوں نماز پڑھنا حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لینا زکاة کے لائق ہو گئے ہو تو زکاة دیتے رہنا رمضان کے روزے کو رکھتے رہنا آقا کریم نے اشارت فرمایا جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اس کے بخشوانے کی ہماری ذمہ داری ہے اس کو جنت لانے کی ہماری گارنٹی ہے میرے سرکار سارے لوگوں کی بخشش کرا دیں گے اور سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی اللہ کے حدیب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کا منادی ندہ دے گا قیامت میں رب تعالیٰ کی طرف سے آ ردیتا یا محمد اے محمد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رم مجھے ندہ دے گا حتی یونادینی ربی آ ردیتا یا محمد میرا رم مجھے پکارے گا اے محمد راضی ہو گئے ہو فاقونو ایو ربی ردیتو تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک عمتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا اس لیے تو عجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کرک قیامت میں صفا تو کہیں گے عجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں عسائن یا بافاکہ رب کا مقام محمودہ اے محبوب تمہا رب تمہیں انقریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے یہ محفل نور زندہ بات پائندہ بات ومعالینہ اللہ البلاغ اسلام علیکم